بولیے بالا جی مہاراج کی جیہو بولیے انجنی کے لال کی جیہو بولیے پونست حنومان کی جیہو بولیے سالہ سردھام کی جیہو بولیے سری رام چندر بھگوان کی جیہو بولیے سالہ سردھام کی جیہو بولیے شنکر بھگوان 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 کی جہو بولیے شنکر بھگوان کی جیہو 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 وہ بڑی ہو گئی اور اس کا بیوا بھی ہو گیا لیکن سالہ سردھام جانا نہیں چھوڑا تھوڑے سمیں بعد پربو کی اسین کرپا سے بال گپال بھی ہو گئے لیکن پھر بھی سالہ سردھام جانا نہیں چھوڑا سمیں بیٹ گیا بچوں کی بھی شادی ہو گئی مگر سالہ سردھام جانا نہیں چھوڑا ناتی پوتے ہو گئے پھر بھی سالہ سردھام جانا نہیں چھوڑا پرنتو کہا جاتا ہے کہ بڑھاپا ایک ایسا کڑوا سچ ہے جسے ہر انسان کو سویکار کرنا پڑتا ہے اس محلہ نے جب سے یہ دیکھا کی اس کا شریر ساتھ نہیں دیتا تو انتیم بار سالہ سردھام گئی اور وہاں سے سالہ سربالہ جی کی مورتی لے آئی اور بڑے لات پیار سے سیوا کرنے لگی آئیے اس محلہ کی زندگی میں ایسی کون سی گھٹنا ہوئی وہاں اس بھجن کے دوارہ آپ تک پہنچانے کا پریاز کر رہا ہوں اور کیا سالہ سر بیٹھے ہیں حنوما سالہ سرما انجنی کالا سالہ سر بیٹھے ہیں حنوما سالہ سرما انجنی کالا بھگت بنا یہ کچھ بھی نہیں ہے بھگت ہے ان کی جان سالہ سر بیٹھے ہیں حنوما سالہ سرما انجنی کالا سالہ سر بیٹھے ہیں حنوما سالہ سرما انجنی کالا موسیقی موسیقی رام بھگت ہنومان کی روج وہ جائے جائے بولے وہ اپنی گود کھلائے وہ اپنا بیٹا بولے پربو کی بھگت میں پاگل ہوئی ہنومان دیوانی اگر بھجنوں میں لاغے چھوڑ دے دانہ پانی پیار کرن وہ لاغی اس سے اپنے پوتر سمان سالہ سر بیٹھے ہیں غنومان سالہ سر ماں انجنی کالا سالہ سر بیٹھے ہیں غنومان سالہ سر ماں انجنی کالا موسیقی 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 ابھی اپنی کمرے سے بچی رنگ کو جھاکتے دیکھیں اپنی جان سے جادہ رکھتی بچی رنگی کا جھان سالہ سر بیٹھے ہیں حنمان سالہ سر ماں انجنی کالا سالہ سر بیٹھے ہیں حنمان سالہ سر ماں انجنی کالا رے وہ حنمان پکارے ہوئے کیا ظلم ہوا رے پڑھا پا بگڑ گیا جی لال میرا کیسے گرارے کیا ہوا اور کیسے ہوا سمیں کا چکر چلتا ہے اور کچھ سمیں بعد حنمان جینتی کا دن آتا ہے اور اسی دن اس محلہ کا سواستے خراب ہونے کے کارن گھٹیا پر لیتے لیتے اس نے اپنی بہو کو آواز دی اور کہا بیٹی آج ہنمان جینتی کا دن ہے تم جرا میرے لالہ ہنمان کو سنان تو کرا دو اور اسے سندھور کا لیپ لگا کے سندر سے وستر پہنا کے اسے پلنے میں بیٹھا دو بہو جو بہت جروری کام میں بیت تھی کہا ماں میں ابھی کچھ کام کر رہی ہوں میرا کام ختم ہوتے ہی میں لالہ کا کام کر دوں گی یہ سن کر اس محلہ نے کہا کہ میرے گھر پر ہمیشہ سے پہلا کام میرے لالہ ہنمان کا ہی ہوتا آیا ہے اس لیے سب سے پہلے میرے لالہ کا ہی کام ہوگا اس کے بعد تم کوئی بھی کام کرتی رہنا مجھے کوئی اعتراج نہیں ہے یہ سن کر بہو جو تھوڑا گھسے میں آگئی اور گھنجلا کر اس نے پالا جی کی مورتی اٹھانی چاہی اور جیسے ہی ہنمان کی مورتی اٹھائی اور مورتی اس کے ہاتھوں سے گر پڑی گرتے ہی وہ محلہ بولی کیا میں وہ ہنمان پکارے ہوئے کیا ظلم ہوا رے ڈھا پا بھگڑ گیا جی لال میرا کیسے گرارے اور اپنے بیٹے کو بلاتی ہے اور کیا کہتی ہے جاؤ ڈوکٹر کو بلاؤ لالا کا حال دکھاؤ اگر اس کو کچھ ہو گیا مجھے بھی مار گراؤ روتے روتے باغل ہو گئی روتے روتے باغل ہو گئی بھر والے پرشان سالہ سر بیٹھے ہیں غنوما سالہ سر ماں انجنی کالا سالہ سر بیٹھے ہیں غنوما سالہ سر ماں انجنی کالا گھر والوں نے لاکھ کوشش کی اس محلہ کو سمجھانے کی گھر میں کوہرام بھی مچ گیا مگر اس محلہ کی سمجھ میں نہیں آیا اور بیٹا بار بار کہہ رہا تھا کہ ماں یہ پتھر کی مورتی ہے یہ جمین میں گرنے سے کوئی چوٹ نہیں لگتی اس کو لیکن وہ تو کہنے لگی نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم تم تو ڈوکٹر کو بلاؤ اور میرے انمان کو جا کر دکھلاو چیک پکار کہتی ہے کہ ڈوکٹر کو بلاؤ ان پڑوشیوں میں ایک بجورو کی نسان اس نے بیٹے کو بلاؤ اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو کیوں پریشان ہو رہے ہو اپنے محلے میں جاؤ اور دو چار ڈوکٹر رہتے ہیں کسی ایک کو لے کر آؤ اور آ کر اپنی ماں کو تسلی دے دو اس کو جب کچھ سمجھ میں آیا گیا ڈوکٹر کے پاس سب نے منا کر دیا اور پتھر کی مورتی کو ہم کیا جانچ کریں گے کیا چیک کریں گے اس میں کیا دیکھیں گے ہم ہم تو نہیں جائیں گے سب ڈوکٹروں نے منا کر دیا اس میں سے ایک ڈوکٹر جس کو اس نے منایا منتیں کی ہاتھ پیر جوڑے اور کہا کیا چاہیے جتنی بھی آپ کو فیش چاہیے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں ایک بار ہماری ماں کو چل کر تسلی تو دے دیجئے کی ان کا للا ٹھیک ہے جب ڈوکٹر نے یہ بات سنی کہنے لگے ٹھیک ہے چلیے اپنا بیک اٹھایا اور چل دیا اس کے گھر اس کے بعد آگے کیا ہوا نہ بچ کو ٹٹو لکے بولے یہ تیرا لال سہی ہے قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی تکلیف نہیں ہے قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی تکلیف نہیں ہے وہ ماں تھا دیکھ کے بولے یہ تیرا لال سہی ہے مائی چنتا مت کریو کوئی تکلیف نہیں ہے مائی چنتا مت کریو کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن اس عورت کو تسلی نہیں ہوئی وہ عورت بولی ارے ڈکٹر یہ تو کیسی جانچ کر رہا ہے اپنا بیک کھول اپنی مشین نکال جو کانوں سے لگانے کے بعد سینے پہ لگاتا ہے اور اسی مشین سے میرے ہنمان کی جانچ کر جانچ کر کے دیکھ میرے ہنمان کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے اپنا بیک کھولا وہ مشین نکالی ایک سیرہ اپنے کان سے اور دوسرا سیرہ ہنمان کے سینے پہ لگایا اور سینے پہ لگانے کے بعد ہاتھ کی نبوج کو پگڑا اور دوسرا سیرہ جب سینے سے لگایا تو اس کے بعد دیکھئے کیا ہوتا ہے چوں ہی سینے سے لگایا پسینہ چم کر آیا اس نے کئی بار لگایا اور ڈکٹر چکر آیا اس نے کئی بار لگایا اور ڈکٹر چکر آیا دھڑک رہا سینہ ہنمت کا دھڑک رہا سینہ ہنمت کا مرتی میں تھے پان سالہ سر بیٹھے ہیں خنوما سالہ سر ماں انج نی کالا سالہ سر بیٹھے ہیں خنوما سالہ سر ماں انج نی کالا اور جب ڈکٹر نے یہ نجارہ دیکھا اس کا ماں تھا گھوم گیا اتنے دنوں تک جو سائنس کی پڑھائی کی تھی سب کی سب دھری رہ گئی اپنا بیک وہیں چھوڑا اور جانے لگا اس مہلا نے ڈکٹر کو آواز لگائی ارے ڈکٹر کہاں جا رہے ہو اپنا بیک تو لیتے جاؤ اس ڈکٹر نے اس مہلا سے کیا کہا دیکھ تیرے لالکی مایا بڑا گھبرا رہا ہوں جہاں سے تُو مورتی لائی وہی میں جا رہا ہوں جہاں سے تُو مورتی لائی وہی میں جا رہا ہوں لال تیرا جھک جھک جیئے بڑا احسان کیا ہے آج سے سارا جیون اسی کے نام کیا ہے آج سے سارا جیون اسی کے نام کیا ہے ڈکٹر نے اس کے بیٹے کو بلایا اور کہا بنواری تیری ماں نہیں پاگل بنواری تیری ماں نہیں پاگل 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 سارا جہان سالہ سر بیٹھے ہیں غنوما سالہ سر ماں انجنی کالا سالہ سر بیٹھے ہیں غنوما سالہ سر ماں انجنی کالا سالہ سالہ سر بیٹھے ہیں سالہ سالہ سر بیٹھے ہیں ڈکٹر نے وچہ سایدھے ہیں موسیقی